حضرت سیدون عبداللہ بن بس رضی اللہ تعالیٰ سیابی رسول اللہ آپ فرماتے ہیں میرے مغبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی شخص آیا ہے راکی ارز کرتا ہے اسلام کے کام میرے لئے پوکس یاد ہے مجھے کوئی ایسی ایسا کام بتائیں کہ اس میں میں بس لگا رہا ہوں میں فلا پا جاؤں میں کامیاب ہو جاؤں آپ نے فرمایا پھر آج کے بعد تو اس طرح کرنا کہ ہر وقت تیری زبان اللہ کی یاد سے تر رہے زبان اللہ کی یاد سے لگے رہا کرو عشق لیر قط دیرو ہر دم عشق لیر قط دیرو ہر دم عشق لیر قط دیرو ہر دم یا ایوہ اللہین آمن اذکر اللہ ذکرا کسیرا قرآن ایمان والو اللہ کا ذکر بڑی کسرد سے کرو عشق لیر قط دیرو ہر دم عشق لیر قط دیرو ہر دم اورے کیڑی تند منظور ہو بے لگا رہی لگا رہی اس امت پہ تو اللہ کا کرامی بڑھا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے رسالہ کشہریہ امام اول قاسم کشہری رحمت اللہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ محبوب اللہ نے فرمایا ہے کہ محبوب میں نے آپ کی امت کو وہ کچھ عطا کیا جو میں نے کسی امت کو عطا نہیں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہم عرض کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب جو آپ کی امت کو عطا کیا ہے میں نے کسی امت کو عطا نہیں کیا حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل وہ کیا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں محبوب جو اللہ نے قرآن میں فرام ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تو میرا ذکر کرنا تیرا ذکر کرنا یہ اللہ نے آپ کی امت کے علاوہ کسی کو بھی نہیں فرمایا فَذْكُرُونِ تو تیرا ذکر کر یہ آپ کی امت کے لئے اللہ نے کسی کو نہیں فرمایا یہ آپ کی امت کے لئے فاض کرو نہیں تو میرا ذکر کر آج کرکم میں تیرا ذکر کروں گا یہ آپ کی امت کے لئے کسی امت کو اللہ نے نہیں کہا کرو حضرت جی حضرت سیدنا حسن بن عمار کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں بندہ مومین کے نامہ عمال میں ایک بار تصویح کہنا اب تصویح کیا ہے حضرت سیدنا حسن بن عمار عمار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ مومین کے نامہ عمال میں صرف ایک بار تصویح کہنا روح زمین کے سارے پہاڑوں کے برابر سونا خیرات کرنے سے بہتر ہے کیوں نہیں کہتے ہیں آج چلتی ہے چلاو اس کو آج چلتی ہے اور حضرت سیدنا سحل بن عبداللہ تستری رامت اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جب دن گزر جاتا ہے نا گفلت میں فیس بوک دیکھتے ہوئے چوٹیو دیکھتے ہوئے کانے سنتے ہوئے فہاشی کرتے ہوئے نافرمانی کرتے ہوئے جب دن گزر جاتا ہے نا تو اللہ جللہ شانہو اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اوہ میرے بندے تُو نے مجھ سے انصاف نہیں کیا میں تیرا ذکر کرتا ہوں لیکن تُو مجھے بل جاتا ہے میں تجھے اپنی طرف بلاتا ہوں لیکن تُو غیر کی طرف جاتا ہے میں تیری مصیبتیں دور کرتا ہوں لیکن تُو نافرمانی پر ٹھٹا رہتا ہے اے انسان اے ابن آدم اے انسان اے ابن آدم کل بھرو دے قیامت جب تُو میری بارگاہ میں آئے گا تو مجھے کیا جواب دے گا اس لیے اجوکت 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 اپنے اللہ کی حافظ اپنے اللہ کا ذکر کرنا اور میں اسی پہ ختم کروں گا میرے کی مصابرات جب تک چلے جب تک چلے جب تک چلے جو تن کوئی پتہ نہیں کہ جو تک چلے کہ جو سرکاری آڈر آنے ہے رہنے چھوک ہو جاتا کیا مردے کے موں میں زبان نہیں ہوتی ہوتی ہے آڈر نہیں ہوتی جیسے زبان تو جو بچہ پیاتا ہوتا ہے اس کے موں میں بھی ہوتی ہے لیکن آڈر نہیں یہ آڈر سے بولتی ہے یہ آپ کی سینسوں جو ہے یہ کل کی باتیں ہیں مطر یہ اس کے آڈر سے بولتی ہے جب اس کا آڈر آجائے تو پھر عزویت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں ایک دن کے بھی بول پڑتے ہیں یہ اس کے آڈر سے بولتی ہے یہ آپ کی سینس کل کی بات ہے آپ کی فزکس کل کی بات ہے یہ آڈر سے بولتی ہے جو اس کے آرڈر سے بولتی ہے یہ اس کا کام نہیں ہے بولنا یہ اس کا آرڈر ہے تو بولتی ہے جب تک آرڈر ہے اب بولے گی جب آرڈر آ جائے گا یہ چپ ہو جائے گی آج آرڈر ہے اس کو بول جو یہ بولتا ہے بول تو بھی آج اس کو آرڈر ہے بول یہ جو بولتا ہے یہ تیرے اختیار ہے اب تو کیا بولتا ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری لا سٹ پھا جن جالاں والے لا اللہ نل یاری ہے زی طرح ہے اپنے دیاری 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 موسیقی